جو قصے ہیں یہ شوکت تھانوی کی حوالے سے ہیں شوکت صاحب لا جواب انسان تھے کیا فقرہ قصدے تھے وہ لاہور میں ایک بڑا مشہور مشاعرہ ہوا جس کی صدارت جگر مراند آبادی صاحب کر رہے تھے اور نظامت شوکت صاحب کر رہے تھے تو جب جگر صاحب کی باری آئی تو وہ سٹیج پہ آکے بیٹھے آگے تو ایک صاحب آرڈینس میں سے اٹھ کے بلکل جگر صاحب کے سامنے آکے بیٹھ گئے تو شوکت صاحب نے کہا کہ حضور آپ پلیز آرڈینس میں جا کے بیٹھئے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لئے تو وہ صاحب بہت تن تنے میں تھے کہ نئی صاحب ہم تو یہیں بیٹھ کے سنیں گے شوکت صاحب نے کہا ٹھیک ہے لیکن بس مجھے آپ کو دیکھ کے اس ماسٹرز وائس کا لوگو یاد آرہا ہے یہ بات سنی تھی کہ پورا حال قیقوں سے گھونج اٹھا اور قیقہ رکھ نہیں رہتے اور وہ صاحب تم دبا کے وہاں سے بھاگے بلکہ مشاعرے ہی سے بھاڑ گئے تو شوکت صاحب اس طرح کے جملے بہت کہا کرتے تھے ایک اور بڑا مشہور قصہ ان کے حوالے سے ہے اور یہ ہے لاہور کے پرانے ریڈیو سٹیشن سے آپ میں سے بہت دوست لوگ حیران ہوں گے ہاں کہ کوئی لاہور کا کوئی پرانا ریڈیو سٹیشن بھی ہوا کرتا تھا جی یہ جو موجودہ بیلڈنگ ہے یہ انیس سو چونسٹھ میں بنی تھی اس سے پہلے لاہور کا جو ریڈیو سٹیشن تھا وہ شملہ پہاڑی کے بلکل پاس فیض عمد فیض صاحب کی کوٹھی کے بلکل سامنے ہوا کرتا تھا اور یہ پرپارڈیشن وہاں پہ قائم ہوا تھا تو اس زمانے کے بڑے بڑے نام اس وقت ریڈیو میں ہوا کرتے تھے اشفاق صاحب اے حمید صوفی طبسم ناصر قازمی رفی پیرزادہ صاحب مونی حمید بے شمار نام اور مطلب ایک واحد ادارہ تھا اس وقت جہاں یہ پڑے لکھے لوگ سب جمع ہوا کرتے تھے اور کام کرتے تھے ملچل کے تو شوکت تھانوی صاحب سٹاف آرٹسٹ کے طور پہ وہاں پہ ہوا کرتے تھے ملازم تھے ان کا آفیس تھا اور شوکت صاحب کو تمباکو والا پان کھانے کا بہت شوق تھا اور بے دھاشا پان کھاتے تھے لکھتے جاتے تھے پان کھاتے رہتے تھے اور پیک تھوکتے تھے اور اسی سلسلے میں وہ ایک اگالدان اپنے گھر سے لے آئے تھے جو ان کی میز کے نیچے رکھا رہتا تھا تو ایک دن ایک صاحب ان سے ملنے آئے تو ان کہاں بھئی چائے پی ہو گیا ان کہاں جی تو انہوں نے چپلاسی کو بلایا کہ بھئی وہ ذرا کینٹین میں کسی لڑکے کو بلاو چائے مگوانی تھوڑی در کے بعد ایک لڑکا وہاں آیا وہ بچہ ابھی آج ہی اس نے کام شروع کیا تھا کینٹین پہ اور وزیرستان سے آیا تھا اور نام اس کا تھا بوستان خان تو اب ذرا سنیے کہ شروع صاحب اور بوستان خان کی کیا بات تھی تو شروع صاحب نے اس کو دیکھا کہ ہاں بھئی وہ ہاف سٹ چائے لیا تو بوستان خان بولا کہ صاحب کس میں لاؤں شروع صاحب نے اس کو دیکھا اور میس کے نیچے سے اگالدان نکال کے اس کے حوالے کیا کہ بھئی اس میں لیا اب بوستان خان کینٹین پہنچا اور کینٹین کے جو مالک تھے مہین خان اور کینٹین بھڑا ہوا تھا اس وقت لوگوں سے تو بوستان خان جا کے بولا کہ اوہ در جو صاحب بیٹا ہے وہ آپ سے چائے مانگتا ہے اس میں مہین خان کا ہس ہس کے برا حال ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ آج شوکر صاحب نے خوب مزا لیا ہے لیکن یہی بوستان خان جب ذرا وہاں سیٹ ہو گیا اور پورے ماحول کو سمجھ گیا تو اس کو معلوم تھا کہ گیارہ بجے رفی پیرزادہ صاحب چھے انڈوں کا آمیلٹ اور چار دوز کھاتے ہیں صوفی صاحب چائے کے ساتھ کیا بسند کرتے ہیں اے حمید اے حمید چائے کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں کس طرح سے چائے کا اتمام کرتے ہیں اشفاق صاحب اور ریاض جب آکے بیٹھتے ہیں تو وہ چائے کے ساتھ کیا کچھ کھانا پسند کرتے ہیں اس کو ہر آرٹسٹ ہر رائٹر ہر شاعر کے بارے میں پوری معلوم آتی ہیں بہرحال یہ دو باتیں دو قصے مجھے یاد آگئے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں آج انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی بہت شکریہ